میرے محترم بھائیو اللہ میں نے آپ کو جو سبق پڑھانا ہے نا وہ یہ پڑھانا ہے کہ ان دس دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہے اصل میں تمہید باندھ کے لائے ہوں کہ دس دن اتنے عظیم اور اتنے مبارک ہیں اتنے اخترام والے ہیں اب ان دس دنوں میں میں نے اور آپ نے انشاءاللہ جو سنیں گے نا وہ کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ توفیق تو اللہ دینے والا ہے بھائی ہم ارادہ کریں گے نا نیت کر لیں گے تو اللہ انشاءاللہ توفیق دے گا لو بھائی پہلا کام جو ان دس دنوں میں کرنے نا جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا فَاَبْسِرُو فِي حَتَّحْلِيلَ وَتَّكْبِیرَ وَتَّمْحِيدَ آپ نے فرمایا اوہ میرے صحابہ ان دس دنوں میں بہت زیادہ تحلیل کرنی آئے ان دس دنوں میں بہت زیادہ تکبیر کرنی آئے ان دس دنوں میں بہت زیادہ تمہید کرنی آئے تحلیل کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ تحلیل کیس کو کہتے ہیں کلموں پڑھے کے سارے مل کے تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تکبیر کیس کو کہتے ہیں اللہ اکبر اور تمہید کیس کو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اللہ فرماتے ہیں اللہ اکنیدون الزہب والفزت ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بیعذاب العلیم جو لوگ پیسے کوئی کٹھا کر کر کے رکھتے ہیں سننا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں بینک بیلس بڑھاتے ہیں پلارٹ بڑھاتے ہیں مکان دکانیں بڑھاتے ہیں فبشرہم اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرہم بیعذاب العلیم ان کو دردنا کذاب کی خوشخبری دے دو صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ سونا بھی جمع نہیں کرنا چاندی بھی جمع نہیں کرنا درہم و دینار بھی جمع نہیں کرنا تو پھر جمع کیا کرے جمع کیا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کرنا ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا جمع کرنا ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں و ذاکرین اللہ کا سینہ و ذاکرات عد اللہ لہم مغفرتا و عجرا عظیما اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں اللہ پاک فرماتے ہیں عد اللہ لہم مغفرہ اللہ نے ان کے لئے بخشش تیار کر رکھی ہے و عجرا عظیما اور بڑا بدلہ اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے میرے محترم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونُوا نَا ہو جانا كَلَّذِينَا ان لوگوں کی طرح نَسُوا اللَّهَ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ کو کیا بلانا تھا حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بلا دیا اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں میں مگن رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافر رہتے ہیں اللہ اکبر میرے محترم بھائی و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤنا بے عمالن ایسا عمل ازقاہا اندہ ملیکوکم جو تمہارے رب کو بڑا پسند ہے وَعَرْفَأَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ اور تمہارے جنت میں درجات کی بلندی کا سباب ہے وَخَيِّرُ لَّكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الزَّهَبِ وَالْفِزَّا سونے اور چاندی کے خرج کرنے سے بھی زیادہ عالی ہے وَخَيِّرُ لَّكُمْ أَنْتَلْقُوا عَدُوَكُمْ فَيَذْرِبُوا اُنُوْكَكُمْ فَتَذْرِبُوا اُنُوْكَهُمْ اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو اور وہ تمہاری گردن اتارے اور تم ان کی گردن اتارو ان تمام کاموں سے بہتر ذکر اللہ کیا ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ایمان والوں کے دل کا اتمنان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ خبردار ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے ذکر سے اور بنجابی شاعر اس کی ترجمانی یوں کرتا ہے اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ذکر اللہ آدھا بڑا نیرہ حالہ ٹھٹے دلانوں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا وڈے وڈے اے تھے پھیرا پا گئے آخر خاک دے وچ سما گئے وڈے وڈے اے تھے پھیرا پا گئے آخر خاک دے وچ سما گئے آخر خاک دے وچ سما گئے کرگن بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا وچ کا برد بڑا انیرا کوئی نیوں تھے ساتھی تیرا وچ کا برد بڑا انیرا کوئی نیوں تھے ساتھی تیرا کا بردہ ساتھی تٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زین آمانو ایمان والو لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا میری مہنا اور میرے بھائیا اور میرے بزرگا جب بھی دنیا میں کوئی بھی کام کر رہا ہو دکان پہ بیٹھا ہو تو گاڑی چلا رہا ہو تو موٹر سیکل چلا رہا ہو ہاتھ تو کام کر رہے ہو لیکن زبان اللہ کا زبان کیا کر رہی ہو اللہ کا ذکر کر رہی ہو اور بالخصوص ان دس دنوں میں تو کبھی بھی غفلت نہیں کرنا ان دس دنوں میں یہ سب سے عظیم دس دن ہے بھائی سب سے عظیم دس دن ان دس دنوں میں سب سے پہلا کام میں نے آپ کو بتایا کیا کرنا ہے آپ ابھی بھول گئے ہیں بھائی میں نے تو سبق یاد کروا کے چھوڑنا ہے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ رسول اللہ نے حکم دیا حکم کہ یہ پڑھنا ہے ان دس دنوں میں پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ